خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ساتھ وہ ادھی وقتہ بنتی ہیں ادھی وقتہ سے پارٹی کی پروقتہ بنتی ہیں اور پارٹی کی سب سے اچھی پروقتہ وہ ثابت ہوتی ہیں پھر جب سرکار بنتی ہے تو پھر وہ سرکار کی پروقتہ بنتی ہے یعنی یہ سفر وقتہ سے لے کر پروقتہ تک کا سشما سراج کا جیسا رہا وہ شاید ہی بی جے پی کے پاس ایسی کوئی اپنی مثال ہوگی مہلہ ہونے کے ناتے بھی سشما سراج بیٹے کچھ دنوں سے میں آپ کو بتا دوں بیمار تھی ان کے کیڈنی کا ٹرانسپارٹ ہوا تھا بیٹے قریب تین سال پہلے اسی لیے انہوں نے اس بار کا چناو جو دوزار انیس کا لوگ سبا چناو تھا خود ہی والنٹیر کیا کہ اب میں دھوپ میں گرمی میں دھول لکے میں نہیں جا سکتی ہوں ڈاکٹرز نے منع کیا ہے زیادہ پین لینے کے لیے انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو چناوی راجنیتی سے دور کیا اور سب سے اچھی بات جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جیتی دوزار انیس کا چناو نریدر مودی دوسری بار پردان منتری بن رہے تھے بغیر کسی شور شرابے کے انہوں نے اپنا سرکاری بنگلہ کھالی کیا اور وہ اپنے پرائیوٹ گھر میں جہاں پہ ابھی ان کا یہ پارتھف شریر انتیم درشنوں کے لیے رکھا گیا ہے وہاں وہ شفٹ ہو گئی دھون دیپ بیلڈنگ میں جو کی جنتر منتر پر ہے دلی میں سشما سوراج کی سادگی سشما سوراج کا پرچائے کسی کا محتاج نہیں ہے سشما سوراج نے جس طریقے سے اپنے پارٹی کے اپنے سنگٹن کے اپنی سنگ کی بیچار دھارہ کو لے کر آخر تک لڑتی رہی ہے اور وہ آخری ٹویٹ اس بات کا ثابت اس بات کو ثابت بھی کرتا ہے کہ جیسے وہ شاید یہ دن دیکھنے کے لیے ہی ابھی تک سانسے لے رہی تھی انتیم ٹویٹ میں وہ پردان منتری کو دھارہ تین سو ستر میں جو جب مو کشمیر کو وہ وشیش درجہ ملا ہے اس دھارہ کو ختم کرنے کو لے کر بدھائی دی تھی اور اس ٹویٹ کے قریب ڈھائی سے تین گھنٹے کے بعد وہ ہم سب کا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی وکاس بھدوریا میرے سرہیوگی اس وقت جھوڑے ہوئے ہیں وہیں دھواندی بیلڈنگ سے جہاں پر سشما سوراج کا پارتھیف شریر انتیم درشنوں کے لیے انتیم درشنوں کے لیے رکھا گیا ہے وکاس پردان منتری کو آنا ہے کیا کارکرم ہے آج کیا کیونکہ اب سب یہی بات ہو رہی ہے کہ لوگ سبہ کا تو سترہ وسان ہو گیا ہے راج سبہ میں کیا ہوگا پردان منتری کب پہنچیں گے ساڑھے تین چار بجے کے اسپاس انتیم سنسکار کی خبر خود جی پی نڈا صاحب نے دے دی ہے اس کے پہلے کا کارکرم کیا ایوکاس دیکھیں ابھی سبہ آٹھ بجے سے گھر پر ہی ان کے درشن عام لوگوں کے لیے کھلیں گے پریوار جنوں کے لیے کھلیں گے اور گیارہ بجے تک سوشما سوراج کے انتیم درشن ان کے یہی پر گھر پر ہوگی گیارہ بجے کے بعد ان کا پارتھیف شریر پارٹی مکھیالے لے جائے جائے گا اور پارٹی مکھیالے میں تقریباً دھائی سے تین بجے تک ان کے پارتھیف شریر انتیم درشن کے لیے کھلیا رہے گا پردھان منتری نریند مودی کا ابھی تک کہاں وہ انتیم درشن اور سردھانجلی کرنے آئیں گے وہ اسپسٹ نہیں ہے یہاں پر بھی ابھی بات چل رہی ہے کہ یہاں بھی آ سکتے ہیں اور پارٹی مکھیالے بھی جا سکتے ہیں میرے خیال سے اگلے آدھے گھنٹے کے بھیتر اسپسٹ ہو جائے گا کہ پردھان منتری کہاں پر سے دھاندلی پہنچیں گے لیکن سشما سوراج کا جو جیون تھا وہ نشکلنک جیون تھا انہوں نے اپنے جیون میں ان کو سرسٹی پتری کہا جاتا تھا ان کی آکرشک موسکان سب کا دل جیت لیتی تھی ان کا سب دکھوش جو اتنا اسیمت تھا کہ وہ جہاں بھی جاتی تھی اپنے بھاشن کے ذریعے لوگوں کو باندھ لیتی تھی لیکن ان کے سواست نے ان کو سیمت کیا اور یہی وجہ رہی کہ رہیتک جیون میں انہوں نے جو بڑے بڑے آیام اسطحپت کیے میں آپ کو بتا دوں وہ پہلی دیش کی محلہ کیبنیٹ منتری ہے جو سب سے کم عمر میں بنی حریانہ میں چوبیس سال کی عمر میں ان کو کیبنیٹ منتری بنایا گیا تھا جنتہ پارٹی سرکار میں اسی طرح وہ پہلی ویدیش منتری بھی بنی محلہ ویدیش منتری بنی اور سکول کالیج کے سمیے سے ہی وہ بہت جس کو کہتے ہیں شاندار وقتہ رہی لگاتار انہوں نے اپنے بھاشنوں کے جریعے سکول سے لے کر اور پھر انتہ راستی اسطر پر انائٹڈ نیشن تک اپنے بھاشنوں کے جریعے انہوں نے ایک الگ چھاپ چھوڑی ان کا جانا نشت روپ سے کیول بی جے پی کے لیے نہیں بھارتی رائی نیتی کے لیے نہیں دیش کے لیے ایک بڑی چھتی ہے اور جیسا کہ پردان منتری نریند موڈی نے بھی اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ رائی نیتی کا ایک چمکتا ستارہ چلا گیا اور جو ان کے جانے سے جو چھتی ہوئی ہے وہ واقعی میں پورنی ہے